اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل اور سنائیں کیا حال آپ ٹھیک ہیں تو ویورز آج میں جو ریسپی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ ہے دال ماش کی دال فرائی ماش کی دال میں بنا رہی ہوں جو وہ تھی چٹ پٹی اور مزے کی بنیں گی اور بالکل جو ہے دھبا سٹائل بناؤں گی میں آپ میرے طریقے سے ضرور بنائیں اور ریسپی کو مکمل فولو کریں ویورز اس ریسپی کے جو انگریڈنٹس ہیں وہ یہ ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دال لیا ہے وہ ہاف کے جی ماش کی دال ہاف کے جی ٹو ماتر ہم نے لیا ہے ایک پاؤ اور جو گارلک گارلک لیا ہے ہم نے ڈیر ٹیبل سپون اور جنجر لیا ہے ہم نے ون ٹیبل سپون اور تھوڑی سی گرین چلی لیا ہے چار پانچ گارنش کے لیے ریڈ چلی لیا ہے ہم نے ون ٹیبل سپون اور ٹرمریک لیا ہے ہم نے ہاف ٹی سپون اور نمک لیا ہے ہم نے ہاف ٹیبل سپون اور گرم مسالہ بھی ہم نے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اور ریڈ چلی جو ہے کرش وہ بھی ہم نے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے گرم مسالہ ثابت لیا ہے جس میں دو بڑی لاچی لیا ہے ہم نے اور دو تیز پتے لیے ہیں ہم نے اور چار پانچ ہم نے کالی مرچے لیے ہیں سات آٹھ لیے ہیں اور ون ٹی سپون ہم نے زیرا لیا ہے ایک ٹیبل سپون نہیں ایک دارچینی کا ہم نے ٹکڑا لیا ہے تو اس کو ہم تڑکے میں استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم نے ایک کپ ہم نے اس میں گھی کا یوز کیا ہے تو ویورز اس میں گھی جو ہے وہ زیادہ ہی ڈالیں گے کیونکہ اس کا جو ہے روگن بنے گا جس کو تری بھی کہتے ہیں اس کے بغیر جو ہے وہ دال اچھی نہیں لگتی یہ والی اس میں گھی زیادہ ہی جاتا ہے تو تب ہی مزے کی بنتی ہے ویسے جو ہے وہ اس کی لوگ اچھی نہیں آئے گی تو اب ہم اس میں ڈال دیا ہم نے گرم مسالہ جس میں تیز پتے اور ثابت گرم مسالہ اس کو تھوڑا سا بونیں گے ہم جب زیرہ کڑکڑائے گا اور تھوڑا سا بون جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ڈی ٹیبل سپون گارلک تو اب اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں ہو رہا ہے یہ تھوڑا تھوڑا برون ہو گیا دیکھتے ہیں کہ ہو رہا ہے پتے بھی تھوڑے سے رہتے ہیں ہو گیا ہے تھوڑا سا رہ گیا بس تو ویورز اس میں ہم نے اب گارلک شامل کر لیا ہے ڈیر ٹیبل سپون اب ہم اس کو تھوڑا سا بون کے جب یہ تھوڑا سا بون جائے گا تو پھر اس میں ہم ڈالیں گے جو ہے جنجر ون ٹیبل سپون ہم نے جنجر لیا اس کو کیونکہ بہت گارلک کو تھوڑا زیادہ فرائی کرنا ہوتا ہے اس لئے اس کو پہلے ڈالنا چاہیے اور جنجر کو تھوڑا دیر میں ڈالنا چاہیے جنجر کو تھوڑا دیر میں ڈالنا چاہیے جو ہے وہ برون ہو جائے تاکہ وہ اس کا کچھاپن ختم ہو اگر آپ دونوں ڈالیں گے ایک ساتھ تو وہ جنجر ہے وہ نیچے دیچکے کے پیندے میں لگ کے تو وہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اب ہم نے اس میں ڈال لیا جنجر کا ون ٹیبل سپون ڈالیا اس کو تھوڑا سا بھونیں گے پھر اس میں دوسرے جو سپائسیز ہیں وہ ہم شامل کریں گے اب ہم اس میں اپنے سپائسیز شامل کر دیتی ہیں سپائسیز شامل کریں گے پھر اس کو تھوڑا سا بھونیں گے تو پھر مسالہ تیار ہوگا تو پھر اس میں ہم ڈال ڈالیں گے تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں جو ہے ریڈ چلی، گڑیش ریڈ چلی اور سارے مسالے ہم نے حلدی وغیرہ سارا کچھ ڈال دی ہے نمک بھی ڈال دی ہے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے وہ اس کو پانی کا چھٹا دیں گے پھر اس میں ٹوماٹر شامل کریں گے تو یہ ہم اس کو تھوڑا سا بھون رہے ہیں مسالوں کو تاکہ ان کی اچھی سی خوشبو جو ہے آپس میں گرم مسالے کی اور یہ لیسن وغیرہ سارا کچھ آپس میں میکس ہو کے ایک اچھا سا میکسر تیار ہو جائے تو پھر ہم نے پانی کا اس کو چھٹا دے رہے ہیں اب اس کو تھوڑا سا اور بھون لیں گے تو یہ بھون رہے ہیں پھر اب اس میں آپ ٹوماٹر شامل کریں گے جو ہم نے ایک پاو لیا ہے یہ ہم نے تھوڑا سا پانی شامل کیا اور ان کو جو ہے آپ کور کریں گے تھوڑے دیر تاکہ ان کا جو اچھا سا مسالہ بن کے ریڈی ہو جائے اور پانی بھی یہ سوفٹ ہو جائے گا تو یہ ہم نے کور کر دیا ہے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے کور اٹھا کے چاک کیا ہمارے جو یہ نا ٹوماٹر سوفٹ ہو گئی ہیں تھوڑا سا رہتا ہے جو اس کو ہم دوبارہ ہم اس کو کریں گے میکس کرتے جائیں گے کر کے یہ دیکھیں کہ زیادہ تو بن گیا ہے مسالے سے باہر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا اسی قصر باقی ابھی اس کو بننے میں یہ ہم اس کو بونتے جا رہے ہیں تھوڑا سا اس کو پھر دوبارہ کور کریں گے پھر ہم چیک کر لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں کہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تو تھوڑا سا اور اس کو بننے میں یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا وہ مسالے سے سیپرٹ ہو چکا ہے اس کا مصطب ہے کہ ہمارا جو ہے مسالہ وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں دال شامل کر رہے ہیں دال کو اپنے تین چار دفعہ جو ہے پانی سے نکالنا ہے پانچ دفعہ میں تو نکالتی ہوں اس میں سے جتنی بھی دور مٹی وغیرہ وہ نکل جائے اور اچھے طریقے سے دو تین پانچ دفعہ تو آپ کو ضروری دونا چاہیے دال کو اور آدھا گھنٹہ میں نے اس کو بگویا تھا یہ سوفٹ ہو چکی ہے تو اب اس میں تھوڑا سا اس کو بوننیں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے اگر آپ بگویں گے نہیں تو پھر یہ اچھی نہیں بنتی آدھا گھنٹہ آپ کو ضرور چابلوں کی طرح اس کو بگونا چاہیے تو پھر بہت مزے کی بنتی ہے تو یہ ہم اس کو بون رہے ہیں ایک چیز اور کہ میں نے گرم مسالہ جو ہے وہ اس کو پکانے کے بعد انڈ میں شامل کروں گی ابھی نہیں جو پسا ہوگا گرم مسالہ ہے جو ہم نے ہاف ٹیبل سپون لیا وہ ابھی شامل نہیں کریں گے ہم پکانے کے بعد تو میں تھوڑا سا میں نے اس کو بنا میں پانی ڈال کے اس کو کور کر دوں گی تو پانی اس میں تھوڑا ہی جائے گا کیونکہ اس کو ہم نے بگو دیا ہے تھوڑا سا اس کو بوائل آنے تک ہم اس کو رکھیں گے پھر ہم اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے تقریباً اس کو بیس منٹ لگیں گے جب تک یہ بوائل ہوگا تو تیز آنچ پہ ہوگا اس کے بعد پانی تھوڑا ہوگا تو پھر ہم اس کو دم پہ رکھیں گے یہ ڈال دیا ہم نے پانی اور اس کو کور کر لیتے ہیں ایک گلاس پانی کا ہم نے اس میں شامل کیا ہے جیسے ہی بوائل آئے گا تو پھر ہم اس کی جو ہے نا وہ آنچ سلو کر دیں گے تو یہ دیکھیں میورس کہ یہ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کتنا یا آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر زیادہ گل گئی یا پانی تھوڑا ہے تو آپ بالکل جو ہے فلیم سلو کر دیں تو اس کو کور کر دیتے ہیں فلیم سلو کر دیں گے تو اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میورس کہ یہ دال ریڈی ہو چکی ہے تھوڑا سا ہم اس کو بون لیں گے اس پوائنٹ پر ہم گھڑو مسالہ شامل کریں گے اگر آپ پہلے شامل کریں گے تو وہ جو ہے سٹیم میں اڑ جائے گا اور اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اس کو انڈ میں شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ مزے کا بنے جو ہے تھوڑا سا ہم نے چاٹ مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون وہ بھی ہم نے اس میں شامل کیا تاکہ اس کا ٹیسٹ اور نکل کیا ہے تو ویورس یہ اس کو ہم بون رہے ہیں بون کے تو اب اس کے بعد ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو ویورس آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو ہے ڈال کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اس کو جو ہے کورینڈر کے گرین لیفز سے ہم نے اس کو گارنش کیا اور گرین چلی سے گارنش کر لیا تو یہ بہت ہی مزے کی اور چٹ پٹی ڈابا سٹائل بنی ہے اور بہت ہی شاندار ڈال بنی ہے اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ تاکہ میری آنے والی ویڈیو